ہلو فرنڈ سواگا تھا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کا ایتری اوفیشل میں آپ کا بی ایس ایف ہیڈ کانسٹیبل ریڈیو اپریٹر ریڈیو میکنک کا بھی میڈیکل چل رہا ہے اور کافی کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں باہر ہو رہے ہیں نارمل پوائنٹ جس کو کہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا سمہ رہتے پہلی بار میڈیکل میں جانے پر ہی پتا چلا کہ مجھے یہ پرابلم ہے کہ جو دے ٹو دے لائف میں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ کبھی اس بات کی جان کر ہی نہیں ہوئی کہ مجھے یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں آپ کو ایک انفٹنیس سارٹیفیکٹ دکھاتے ہیں تو اس میں کیا پوائنٹ دیا تھا ان کو پہلے دو پوائنٹ دیا ڈیٹیل میڈیکل اگزامنیشن میں کیریگ اینگل لیس تین ٹین ڈگری بائی لیٹرل اور ایکسٹرنل ہومورویڈز دو پوائنٹ جو ہیں ان کا اب جو لیس تین ٹین ڈگری کیریگ اینگل کیا ہے اور کیا رول ہے اس کا کتنا تک فٹ ہو سکتا ہے وہ میڈیکل گائی لائن کیا کہتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب یہ دیکھیں جو ڈیٹیل میڈیکل اگزامنیشن کے بعد میں جو ڈیٹیل میڈیکل اگزامنیشن ہوا ان کا اس میں ام ڈی ایم جودپور پوائنٹس پوائنٹڈ ڈیٹ 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 ڈرب ڈ覆 ڈیٹ ڈیٹ ڈو need ڈا ڈیٹ ہسپیٹل ہے گورمنٹ ہسپیٹل ہے جودپور کا وہاں پر ان کا سپیسلسٹ کا اپنین لیا گیا جس میں رائٹ ٹینگل جو ہے وہ نائن ڈگری اور لیفٹ ایٹ ڈگری کا ان کا آیا کتنا ہونا چاہیے تھا دس ڈگری ہوتا دس سے پندرہ جو ہے وہ فیٹ ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس تک کبھی فیٹ ہو سکتا ہے اپر لیمٹ جو ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بیس ڈگری تک فیٹ ہو سکتا ہے یہ دی کسی پرکار کا کوئی ایلو جوائنٹ میں پرابلم نہ ہو دوسرا پوائنٹ ان کا جو ہے اس کے لیے سرجن ایم ڈی ایم جودپور او پائنٹ نو ایکسٹرنل ہومورائیٹ اب ایکسٹرنل ہومورائیٹ جو تھا اس میں تو یہ فیٹ ہو گئے لیکن کیرنگ انگل کا پوائنٹ جو ہے اس میں ان کو ان فیٹ کر دیئے گیا ساری محنت یہاں بیکار ہو گئی اب دیکھیں میڈیکل گائیڈ لائن آپ کو دکھاتا ہے کاری انگل نارمال کاری انگل جو ہے وہ کتنا ہے نارمال انگل جو ہے وہ ہے دی کاری انگل آف تیل بانتا ہے اس کو کاری انگل کہا گیا ہے دس دس انگل is the normal outward deviation of the extended and spinated forearm from the axis of the arm نارمال لینگلز میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ آپ کا انگل جو ہے وہ یہ آپ کا باڈی ہے اس طریقے سے آپ کا انگل جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا باہر کی طرف نکلا ہونا چاہیے وہ اب جادہ باہر کی طرف نکلے گا وہ بھی unfit ہو جائے گا وہ کیو بیٹس ولگس ہو جائے گا اور اندر رہے گا تو وہ this angle is normally 10 to 15 degree in males and in females 15 to 20 degree our candidates with carrying angle up to 20 degree may be accepted اب اپر لیمیٹ کے لیے تو کہا گیا ہے کہ 20 degree تک کفیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن 10 سے کم کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تو normal angle 10 سے 15 یعنی 10 سے کم ہے اب ایک ڈگری اور دو ڈگری کا ان کا فرق پڑا ہے اس کو ایکسسائز کر کے دیکھے ایمپروو کیا جا سکتا تھا جن کا زیادہ ہوتا ہے چوبیس پچیس چھبیس تک کے بھی جو کینٹیویٹ ہیں وہ بھی اس کو ایکسسائز کر کے فٹ کینے ہیں فیڈیو تھراپی کے ایکسسائز سے اس کو کچھ حد تک دیکھے ایمپروو کر سکتے ہیں if the same is not associated with abnormality of elbow joint یعنی hyper extension elbow کا نہیں ہے آپ کا تو اب بیس ڈگری تک بھی فٹ ہو جاتے ہیں لیکن بیس ڈگری تک فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا mail candidate کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ریڈیولوجسٹ کا جو ریپورٹ ہے وہ کیا ہوگا اور دس سے پندرہ ہے آپ کا تو normal ہے کوئی problem نہیں ہے لیکن دس سے کم ہے وہ بھی پریشانی ہے بیس سے اوپر ہے وہ بھی unfit ہے cubitus vulgas the carrying angle apparently develops in response to tonation of the forearm یہاں زیادہ detail میں دیکھیں ہم نہیں جائیں گے بات سمجھنے والی یہ ہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ angle angle کیسے نفے گا اس طریقے سے نفے گا اب goniometer جو ہے وہ آپ کا یہاں پر رکھا جاتا ہے اور اس سے angle ناپا جاتا ہے دونوں طرف سے اس کو ناپا جائے گا تو یہ کیری انگل آپ نے دیکھا اور یہ دی آپ کا بھی ایسا پرابلم ہے تو یہ دیکھیں تب آپ کو پتا چلتا ہے جب میڈیکل میں آپ unfit ہو جاتا ہے اب یہ جو ہمارے candidate ہیں یہ حتاش ہونا صبح بھی کھا ہے انہوں نے کل میسج کیا تھا کہ سر میں unfit ہو گیا اب میرا آگے کیا ہوگا آگے آنے والی بھرتیاں میں بھی میرا میڈیکل ہوگا تو کیا میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو اس کے لیے ہمارے فیڈیو تھرپسٹ ہیں ایک بار ویژیو کرنا ہوگا وہ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ امپروف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے لیکن چانسز رہتے ہیں کافی حد تک امپروف ہو جاتا ہے تو دیکھیں دوستو آپ کا بھی کوئی ایسا پوائنٹ ہے کوئی اس طرح کا پرابلم آپ کا ایسا بنتا ہے کہ جو آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ میڈیکل میں آپ جاتے ہیں تب ہی آپ کو پتا چلتا ہے تو اس سے بہتر طریقہ یہی ہے بچنے کا کہ اس سے پہلے اپنا چیک اپ کروائے جائے اپنی جانچ ہونے چاہیے کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ کے سوید ہمارے سنٹر پروپ لپ تھے اس کے لیے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو بھی دیا ہے کس طریقہ سے چیک اپ ہوتا ہے اور جو بھی آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیے جاتے ہیں پوائنٹس ہمارے ایسے ہیں کہ جو یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ جو ہمارے کنڈیڈیٹ ہیں ان کے دیکھے دونوں پوائنٹ ایسے تھے کہ ایکسٹرنل ہمارلد تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایرر آف ججمنٹ ہو جاتا ہے میڈیکل اپسر کو کہ اس کے بہت سارے کارک ہوتے ہیں اس کے کہ وہ کیوں پوائنٹ بن گیا لیکن وہ نہیں ہے اس میں یہ فٹ ہو گئے اور یہ دی ہے تو ہی سکس منت پرانا اس کا سرجری فٹ ہو جاتا ہے لیجر سے یہ دی سرجری کرواتے ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیرنگ انگل ایکسرسائز سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب کسی کا کلر بلائنڈنیس ہے تو پوری طریقے سے بلائنڈ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا لیکن کچھ پلیٹس دکھائی دیتی ہیں تو پریکٹس سے ایمپرو کیا جا سکتا ہے جسے برین موپنگ کا نام دیا گیا ہے تو ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو تکھی تب ہی آپ کو جانکاری ہوتی ہے جب آپ چیک کرواتے ہیں یا آپ میڈیکل میں انفیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب ان کا دو ڈگری اور ایک ڈگری کتنا ہے آپ کو سمجھ سکتے ہیں دونوں جو انگل دس ڈگری کے ہوتے تو یہ فٹ ہو جاتے ہیں ان کا بڑا اچھا سکور ہے میریٹ میں بھی ان کے آنے کی پوری امید تھی لیکن دو ڈگری اور ایک ڈگری جو کیرنگ انگل ہے اس کی وجہ سے ان کا سکنا کوٹ اور پوری طریقے سے سپاس لسٹ کے اپنین کے آدھار پر انفٹ کیا گیا ہے یعنی کہ میڈیکل گائیڈ لائن فولو کر کے فٹ کیا گیا ہے تو اس میں کوئی ایسا راستہ بھی نہیں بستا بینا میڈیکل گائیڈ لائن فولو کیے بینا ایکس رے کیے ہوئے بینا ریڈیو گرافر کا ریپورٹ لیے ہوئے وہ انفٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن ابھی چیلنج کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی اپنی تیاری رکھیں تو بنے رہی ہے دوستو چینل کے ساتھ اور یہ دیا آپ کا بھی کوئی ایسا ڈائوٹ ہے کوئی پریشن ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بی ایس ایف ریڈیو اپریٹر ریڈیو میکنک کے کافی کینڈیٹ ہمارے پاس پری میڈیکل چیک اپ کے لیے آئے تھے تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کافی میسیج ہمارے پاس میں فیٹ ہو گئے ہیں کنڈیڈیٹس کچھ ایسے بھی کنڈیڈیٹ ہیں جن کو ری میڈیکل ملا اس کے بعد وہ فیٹ ہو گئے تو نارمل پوائنٹ سا ری میڈیکل مل سکتا ہے اس میں یہ ہم نے بھی بتایا تھا تو ایدی آپ فیٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں شیئر جرور کریں آپ کہ میں اس ڈیٹ کو آپ کے پاس آیا تھا ہمیں فیٹ ہو گیا ہوں بڑا اچھا ہمیں بھی لگتا ہے دیکھیں جب آپ لوگ فیٹ ہو جاتے ہیں تو بنے رہیے چینل کے ساتھ اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں جاہد